السلام علیکم ویویڈز اگر آپ کا دل اداس ہے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی تو یہ ویڈیو آپ کیلکی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا گیا ہے وہی بہتر بنا کے تمہیں واپس کر دیا جائے ہو سکتا ہے تمہاری آزماش کا یہ آخر مقام ہو ہو سکتا ہے اس آزماش کے بعد اللہ کی مدد میں تم تک پہنچانا ہو ہو سکتا ہے تمہارے یقین کرنے سے ہی اللہ نے مانچانا ہو ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ اللہ نے تمہارے لئے نیا دروازہ کھوڑ رکھا ہو ہو سکتا ہے اس طرح کی سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے نصیب نے ہار جانا ہو ہو سکتا ہے تمہاری ادھوری کہانی کو اللہ نے کن سے مکمل بنایا ہو اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو اپنے سریوں کی طرف موڑنے لگتا ہے پھر وہی ذریعے تمہیں تمہارے دھون کی قبولیت تک لے جاتے ہیں موڑسی اچانک صرف تھوڑی ہوتے ہیں موڑسوں کے لئے تو تمہیں آج ماشو سے گزارا جاتا ہے تب اللہ تمہارے لئے ذریعہ بناتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کی کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو دیکھنا اللہ جلد ہی تمہاری راہ کی رکاوٹ بنے ذریعوں سے ہی موجود کے وسیلے بنا دے گا دیکھنا اللہ جلد ہی تمہاری حالی جوڑی اپنی رحمتوں سے بڑھ دے گا دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاوں پہ کن فرما دے گا دیکھنا جلد ہی اللہ تمہیں دبتے دل کو سکون سے بھر دے گا بس تم صبر کرو دعا کرو اور تبکل کرو پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والو میں کر دے گا دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا دیکھنا جلد ہی تمہارے لئے اندھیروں سے اجانے پیدا کر دے گا تمہاری تمہوں کے وسیلے سے ہی تم موجودوں تک پہنچ جاؤ گی اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گی سبر کی راہ پر چلتے ہوئے تم شکر کی منزل کو پہنچ جاؤ گی یہ دیری تو اثر میں امدھان ہے تمہارا وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مصور آو گی وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گی رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو جہی قبولیت کے نمہات ہیں ناممکن صرف تمہارے لیے ہے اللہ کی پہنچ میں تو تمام موجزات ہی کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آسکتی اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کبار تمہیں بھی حبہ نہیں ہوتی کہ تم نے ایسے طوفان کو للکار رکھا ہے جو دروازے بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ممکن ہی ہے بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے لگ ہے جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گی یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اللہ کبھی کبار تمہارے ارادوں کو اس لیے بھی ناکام بنا دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا لے اللہ تمہاری طعم کے جواب ان ضریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لئے بہتر ہوتے ہیں ان ضریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو تم تلق تو رکھو اس سے وہ چبار ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو دیتا ہے جب دعائیں مانگو گے اس سے تو اسے وہاں پاؤگی جب مانگو گے اس سے رحم تو رحیم پاؤگی تنہائی سے گبراؤگے تو اسے حفیظ پاؤگی اور تم اللہ کو بلکل بیسہ ہی پاؤگی جیسا تم اس سے کمان کرو گی جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤگی تکلیف میں مقار ہوگی تو اسے العزیز پاؤگی کیا جی کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرومت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سلا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اگر آپ کو جی کوئی پسند آئے تو اس وجہ کو زدہ زدہ لائک ہشیار کیجئے ہشیار نہیں اور ہشیار بانٹے اللہ حافظ